دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ دہی کتنی فائدے مند ہیں اور اگر آپ نہیں جانتے تو آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے آسانی سے جان سکتے ہیں کہ دہی کے کتنے زیادہ فائدے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دہی کس ٹائم استعمال کرنی چاہیے اور دہی کے خاص طور پر احتیاطی تدبیر کونسی ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھئے گا دوستو دہی کو کبھی بھی صبح نیارمو استعمال نہ کریں خالی پیٹ اگر آپ کو بوکھ لگی ہو تو دہی فائدے کے بجائے نقصان دیتی ہے ایسے مرد حضرات جو صبح ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے درمیان دہی کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے ہاں بیٹیاں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں رات کے وقت سونے سے پہلے بھی دہی استعمال نہیں کرنی چاہیے اس سے میدے میں تازہ عبیت بنتی ہے اور گیس پیدا ہوتی ہے دہی کی لسی بناتے وقت کبھی بھی اس میں دودھ شامل نہ کریں بلکہ پانی ڈالیں دہی کو زیادہ گرم نہیں کرنا چاہیے البتہ تھوئی سی گرم کر کے استعمال کرنی چاہیے تش یعنی کہ کھٹا بدبودار دہی استعمال نہیں کرنا چاہیے جو پانی چھوڑ چکو بلکہ تازہ دہی استعمال کرنا چاہیے دہی ہمیشہ تازہ اور میٹھی دہی استعمال کریں اب تمام دوستوں کے ذہن میں کوئسٹن ہوگا کہ دہی کھانے کس ٹائم چاہیے میں بتاتا ہوں دوپہر کے کھانے کے وقت اگر آپ دہی کھاتے ہیں تو اس سے بہترین ٹائم کوئی نہیں ہے دہی کھانے کا تو آپ اگر مستفید ہونا چاہتے ہیں بھر پور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ دوپہر کے کھانے کے ساتھ دہی استعمال کریں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میری یوٹیوب چینل کو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ